الحمدللہ رب العالمين کوئی سمجھے نہیں آیا کہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی شادی کے بعد لڑکے کا جو آلہ تناسل ہے نفس ہے وہ کام نہیں کرتا تھا وہ اس کو پھر لندن لے گئے لندن میں انہوں نے اس کے سسر کے آلے سے کچھ حصہ کاٹ کے اس کو لگا دی گیا ہے کوئی بات کوئی بات کوئی بات دیکھو نا چونکہ سب کا تو نہیں لگ سکتا نا میچنگ دیکھنی پڑتی ہے نا جیسے بلٹ دیتے ہو تو خون کو ملانا پڑتا ہے نا خون کا بھول بھی کب ایک گروپ ہے او گروپ ہے کونسا گروپ ہے اسی طرح جب آدمی کا بون میلو ہوتا ہے جب ہڈیوں کا گودہ بننا جاتے ہیں وہ بھی معصیبہ بھائی کے کسی کا نہیں ہوتا اور لگ ہی نہیں سکتا تو کوئی ایسی بات نہیں میرے بھائی کے ہوں کسی وہ حیرام حیرام ہو گیا اب چاہاں کبھی اب میرے نفس میں ایک حصہ سسرکا بھی ہو گیا اس لڑکی کے باپ کا کچھ نہیں ہوتا وہ کٹ گیا کٹ گیا اس کا نہیں رہا اس لیے علماء کے مسئلے میں بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی کہ مسئلہ ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا اس پہ جنادہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے ہے تو انسان کا ہاتھ تو علماء نے کہا کہ نہیں یہ جز ہے یہ کل نہیں ہے اس پہ جنادہ نہیں پڑھا جائے اسی طرح اس میں بھی بحث ہے کہ چور کا ہاتھ کٹ گیا اب وہ ہاتھ چور کو واپس کر دیں یا نہ کریں کیونکہ سزا تو ہے نا کٹنا اب یہ تو کہیں گی لکھا نا کہ وہ تم اپنے بات رکھ لو آپ نے کٹ دیا سزا اس کو مل گئی اچھا اگر وہ ہاتھ ہم چور کو دے دیں تو آج کار تو پلاسٹک سلجری کا زمانہ ایک منٹ میں وہ جوڑ دیں گے پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کٹا تھا کہ نہیں کٹا تھا تو اس پر بھی علماء نے بحث کی ہے کہ حضور کے زمانے میں ہاتھ کٹا گیا تو اس کو گرم کھولتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈا رہ گیا ایک تو خون بند کرنے کے لیے کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا دوسرا یہ ہے کہ جب جل جائے نا پلاسٹک سلجری نہیں ہو سکتی کٹے ہوئے پہ تو ہو سکتی تو اس کا معنی یہ ہے اس کا نہیں ہے کٹے ہو سکتا ہے کٹے ہو سکتا ہے